راہو الگاندھی نے پھر ساتھا نشانہ بولیدیس میں محبت ہے لیکن بی جے پی آر ایس ایس فیلا رہے در اور نفرت موڈی کیابنیٹ کی اہم فیصلے کیاسی دسملو پی تیس کروڑ لوگوں کو ایک سال اور ملے گا مفتراشن دنیا میں کورونا کا خطرہ چین میں چوبیس گھنٹے میں تین دس املو سات کروڑ مریض ملے سڑکوں پر اسیوان کا ڈرپ لگائی جا رہی ہاکی ورڈ کپ کے لیے بھارتی ٹیم کی گھوشنا ہارمن پریت کی کپ تانی میں اترے گی بھارتی ٹیم آئرلینڈ کے تیز گینبار جوشوہ لٹل کو گجرا ٹائٹنس نے اپنی ٹیم میں کیا شامل نمسکار میں ہوں میوری سیروازتاب آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وقت ہو گیا اترہ پردیش کی بڑی خبروں کا خبر دیوریہ سے ہے جہاں نگر پنچائے چناؤں کی سرگرمی تیز ہونے کی کارن سبھی پرتیاشی میدان میں آجمانے میں جھوٹے ہوئے ہیں وہی اومانگر دیوریہ وارڈ نمبر چودہ سے سبح سدپد سے دعوے داری کر رہے ارجن شرما نے پترکاروں سے وکاس کی بات کی ارجن شرما نے کہا کہ مجھے پورا بزواس ہے کہ جنتہ مجھے پیار اور اس نے دیتی ہے تو میں اپنے شیطر میں جو بھی بہت ادھورے کار ہیں اسے پورا کروں گا ہمارے وارڈ میں کوئی بکاس نہیں ہو پا رہی ہے میں چاہتا ہوں میرے جنتہ لوگ مجھے ایک بار پرستاوہ کیے ہیں کہ ہمارے وارڈ میں جو ہے ارجن جو آپ کو میں بیک دگت اپنے بہوار ساپ کی میں اپنے وارڈ میں ایک سدس بنانا چاہتا ہوں میں اس چیزوں میں آپ کا سمرتن کروں گا کہ ہمارے وارڈ میں جو بھی بکاس نہیں ہے آپ پوری کر سکتے ہیں اور میں آپ سے کرا سکتا ہوں رازدھانی دلی کے پاس گازی آباد کی اندرہ پورم تھانا پولیس نے کیسے ہاتھیا کانٹ کا کھلاسہ کیا جس کی کہانی سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے دراصل گازی آباد کے ایک یو وک اریفتی آپس میں پریم پرسنگ کے چلتے کافی سمیں سے ایک ساتھ تھے لیکن اب حالی میں یوٹی کے پرجنوں کے دوارہ اندرہ پورم تھانے میں یہ تحریر دی گئی کہ مئی مہینے سے اپنے گھر سے لا پتا ہے اور ان کو شک ہے کہ اس کے بوائی فرنڈ نے ہی اسے کہیں گائب کر دیا ہے پولیس لگاتار مہیلہ کے بوائی فرنڈ کو دھونڈ رہی تھی جس کے بعد یو وک کو پولیس نے گرفتار کر لیا پوستاج میں اس نے بتایا کہ وہ انیس مئی دوہزار بائیس کو مہیلہ کو لے کر ہیما چل گیا تھا جہاں پر مہیلہ کے دوارہ اسے شادی کرنے کے زد کرنے سے ناراض ہو کر اسے مہیلہ کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی تھی اور شام کو وہی جنگلوں میں فیک کر واپس لوٹ آیا اور تب ہی سے ہی مہیلہ اپنے گھر نہیں لوٹی تھی مہیلہ کے پرجنوں کے دوارہ مہیلہ کو کافی تلاشا گیا لیکن اس کا کہیں کوئی سراغ نہیں لگ پایا اب بیٹی اٹھارہ تاریک کو مہیلہ کے پرجنوں نے نامجد ریپورٹ درج کرائی اور پولیس نے یوہ کو گرفتار کر جاچ مجھوڑ گئی اٹھارہ بارہ دوہزار بائیس کو وادیہ جو مہیلہ ہے اس کی ماں نے ہم سے شکاید کمٹین کی تھی کہ اس کی بیٹی مہی سے گائب ہے ان کا ابھی کوئی اتا پتہ نہیں پڑھ پا رہا ہے اور انہوں نے اس کے پرش مطر پر شک جائر کیا تھا پھر ہم نے اس کو جب ہمارے پاس کوئی شاکش بھی تھے اور جب گہنٹا سے اس سے پوچھتاچ کی تو اس نے بتایا کہ اٹھارہ مہی کو وہ اس مہیلہ کو لے گیا تھا کھلو کھلو میں وہاں پہ اس نے گاڑی میں اس کی چننی سے گلہ گھوٹ کے ہتیا کر دی تھی اور وہیں جنگلوں میں اس کا شب پینک دیا تھا اسی کے قرم میں 26 مای 2022 کو شملا پولیس نے کی باڈی ریکاور کی تھی اور انہوں نے چناک کے لیے جو چیزیں ہم کو دکھائی ہیں ابھی ان کے پاس کچھ پوٹوز تھے خبر رائے بریلی سے ہے جہاں گروبکش گنجی تھانا شیتر کے کئی گاہوں میں عوید شراب کی بھٹیاں دھدک رہی ہیں اور شراب بیعپاری کھولے آم کچھی شراب بیچنے کا کام کر رہی ہیں آبکاری اور پولیس بیبھاگ کی ادھاسین تاو اور ملی بھگت کی وجہ سے کھولے آم عوید کچھی شراب کی بھٹیاں دھدک رہی ہیں گاہوں میں سارجونک روپ سے عوید کچھی شراب بنا کر بیچنے کا کام دھڑلنے سے کیا جا رہا ہے جس پر نہ تو عابکاری بیبھاگ ہی کوئی کارروائی کر رہا ہے اور نہ ہی اس تھانی پولیس اس پر کوئی قدم اٹھا رہی ہے علیگڑ کے تھانا کوتوالی نگر کے خاص کی بندی چورہہ اسیت ایک کافی شاپ میں رکھی کافی کی مشین اچانک فٹ گئی مشین کی چپیٹ میں آنے سے پانچ لوگ بری طرح جھولس گئے جنہیں آنن فانن میں جیان ایم سے اپچار کے لیے لائے گیا گھٹنا کی سوچنا پر میئر محمد فرکان گھائلوں کا حال چال جاننے کے لیے جیان ایم سی پہنچے اور اپچار کو ڈاکٹروں سے وارتہ کی وہیں ڈاکٹروں کی انسار تین لوگوں کو پراتھمک اپچار دے کر ڈششارج کر دیا گیا دو لوگوں کا اپچار جاری ہے سراج بچہ کافی لینے آیا تھا اس کے چھے چھاکی تکان تھی وہ پریشر بڑا اور وہ پھٹ گیا جس کی وجہ سے پانچ لوگ زرد میں آکھیں یہ سراج بچے کے زیادہ چھوٹے اور واقعی سا ٹھیک ہے لیکن اس بچے کی تبین زراسی وہ ہے ڈاکٹر پڑا وہ توجہ دے رہے سیٹی سکین کافی ماشین سے جلنے والے کچھ لوگ میڈیکل میں آئے ہیں کیا معاملہ ہے ابھی ہمارے کیزوالٹی میں کافی ماشین بلاسٹ ہوئے ہیں اسے ایک بچہ جو ہے اس میں ساتھ سیریاس ہے اس کا ورک اپ چل رہا ہے سیٹی سکین ہوا ہے ورک اپ پر دیکھتے ہیں پسٹ ایٹ دیا جا چکا ہے کتنا کی آٹکپ رہے گا کیا نام ہے آپ کا محمد شاکر یہ جو کافی ماشین سے جو حادثا ہوا ہے کس جگہ کی گھٹنا ہے یہ گھاس کپنٹی چوڑا چندر چاہیے کیا ہوا تھا کافی لینے گیا تھا وہ ماشین میں کھٹ دیئے تو آپ کے کون ہے یہاں پر یہ میرا بیٹا ہے کیا نام ہے براسٹ کتنے بجے کی گھٹنا ہے سیدھا جہاں سیدھا جہاں سیدھا جنام ہے اس کا رائے بریلی جنپت کے میل ایریہ تھانے کی راہی کے سندی ناغین میں کئی ورس پرانے مہوا کے تین پیڑوں پر آرہ چلا ہے بیٹے کئے دنوں سے لگاتار عوید پیڑوں کی کٹان کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جس کے باوجود ون بی بھاگ ماملے کو سنگیان میں نہیں لے رہا ہے جس میں کچھ ٹھیکے داروں دوارہ پیڑ کے مالکوں سے ساٹھ گاٹ کر بینا پرمٹ کے پیڑ کٹوا دیا جاتا ہے جس کی لگاتار شکایت ون بی بھاگ کو کی جا رہی ہے پھر بھی ماملے کو سنگیان ون بی بھاگ نہیں لے رہا ہے خبر فتے پور سے ہے جہاں گینگشٹر کے آتنگ آتنگ سے پیڑت پریوار نے ایس پی سے سرکشا کی گوہار لگائی ہے بتا دیں کہ اوگ کے پڑ سدے پور گاؤں کا پریوار گینگشٹر کے آتنگ سے پریشان ہو کر ایس پی سے نیائے کی گوہار لگایا ہے بیتے دن گاؤں کے ہی دبنگوں کے ساتھ مل گینگشٹر نے پیڑت کے پورے پریوار کو لاتھی ڈنڈے سے بری طرح پیٹا جس میں کئی لوگ جکمی ہو گئے ہیں پیڑت پریوار نے تھانہ آدھیکش پر کارروائی نہ کرنے کا آروپ لگایا ہے جنیائے جو ہم لوگوں کو مارا پیٹا ہوں انہوں نے اچانک بیرہمی سے ہم لوگوں کو پیٹا اور اس کو کیا کہتے کہیں ملہب لڑائی پہلے ملہب ہوئی تھی تو انہوں نے بھی ایسے پیٹا تھا تو کئی سے ان کے کیس بھی لگے ہیں چار سو باون اور گنڈا ایکت بھی لگا ہوا ہے ان کے اور گنڈا ایکت ایلہباد یونیورسٹی میں ہوئی گھٹنا کے ویرود میں ای 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 پلیس کا آنا بند ہو ای 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 ا ملہباد یونیورسٹی میں فیس بریدھی کو لے کر چھاتروں نے ویروہ جتایا جس کے بعد پردرسن اگر ہونے پر پولیس نے لاتھی چارج کر دیا جس میں کئی چھاتر گھائل ہوئے ای ایم یو میں چھاتروں نے ویروہ پردرسن کرتے ہوئے تپردیش کے مکہ منتری کے نام گیاپن ای سی ایم کو سوپ کر مانگ کیا ہے جو بھی آر اوپی پولیس کرمی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے وہیں کالج کیمپس کے اندر پولیس کو لے کر ڈر کا محول ہے سرکار نہیں چاہتی کہ بچے پڑھیں سرکار یہ بھی نہیں چاہتی کہ غریب بچے آگے چل کے اس ہندوستان کا نام روشن کریں وہ ڈائریکٹ صرف یہاں کے سٹوڈینٹ پر اٹیک کر رہی ہے کیا وہ سینٹرل یونسٹیٹیز ہوں کیا وہ اسٹیٹ یونسٹیٹیز ہوں ان لوگوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے سرکار آئیے تمام انیورسٹی میں جس طرح سے فیز باہر آنے کا کام بچوں پر لاتھی چارج بچوں پر ظلم کرنا اس کے خلاف علی کر مسلم انیورسٹی نے پروٹیسٹ کے جو الہباد کے انیورسٹی کے بچوں پر لاتھی چارج جو ہے فیز کولے کے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کے ایک سولیڈیٹی کے لیے ایک پروٹیسٹ مرچ کیا گیا ہے اور یہاں سے ڈیمانڈ یہی ہے کہ جو فیز بڑھائے گیا وہ پرانی فیز ملائے جائے اور بچوں پر جو لاتھی چارج گیا گیا جو بھی ذمہ داران ہے ان کے خلاف کاروائی ہو اور تمام لوگ جو دیش پر بھی جتنا انیورسٹی تمام بچوں سے گزارش کروں گا چھاتروں دوارہ آج جو ابھی الہاباد انیورسٹی میں 1912 2022 کو جو ایک گھٹنا ہوئی ہے اس کے ویروض میں اور چھاتروں کے سمرتھن میں ایک میمورینڈم ماننی مخمندری جی کو سمبودی دیا گیا ہے علیگڑ میں دبنگو کا آتنک جواری ہے جہاں تھانا گبہانا شیطر گاؤں مہراول میں دبنگو نے ایک پریوار کے ساتھ مار پیٹ کی اور پرجنوں کے ساتھ آبھدرتہ کی وہیں اس پورے ماملے کی پیڑت نے تھانے میں لکھت پراتنا پتر دے کر گبہانا پولیس سے مدد کے گوہار لگائی ہے وہیں پولیس نے پیڑت کا پراتنا پتر لے کر جانچ شروع کر دی ہے اتا پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دے زنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی